پاکستان کا مرنب کیا وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ عَامُنُوا وَعَمِلُوا الصَّعَلِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِرْتَضَالَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ ب شَيَّا وَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَائِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ رَبِّ شَرَخْلِ صَدْرِ وَيَسْرِ لِي عَمْرِ وَخْلُ لُقْدَةً مِلْ لِسَانِي يَفْقُهُ قَوْلِ آمِينَ يَعْرَبْ الْعَالَمِينَ مجھے ایک سیرت کے جلسے کا واقعہ یاد آ رہا تھا کہ جس قدر ٹائم جو ہے وہ زیادہ ہو گیا ہے تو وہاں پر ایک جو مقرر تھے وہ آئے اور میں مقرر تھے تو انہوں نے آ کر جو ہے وہ اس پر گفتگو جو کا آغاز کیا تو انہوں نے کہا کہ میں اس ساری بات کو ایک ہی بات میں سمیٹھ کر چلا جاتا اور انہوں نے پیر میر علی شاہ صاحب کا وہ شیر پڑھا کہ کتھے میر علی تے کتھے تیری سناہ گستاخ ہکھیاں کتھے جا لڑیا اور انہوں نے سیرت کا وہ جلسہ وائنڈ اپ کیا اور چلے گا لیکن میں نے اس کی اجازت مانگی تو انتظامیہ نے دی نہیں لہٰذا مجبوراً آپ کی سما خراشی کرنی پڑے گی پہرحال یہ جو آیات ہیں میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں ایک سورہ صف سے کہ یریدونا لیتفعو نور اللہ بے افوائے ہیں اب ظاہر ہے کہ اس کی تشریح کا وقت نہیں ہے صرف ترجمہ پر گزارہ کرنا پڑے گا میں اشارے دیتا جاؤں گا یہ چاہتے ہیں یریدونا یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے نور کو اپنی موں کی پھونکوں سے بجھا دے اور وہ موں کی پھونکیں آج جس قدر تیزی کے ساتھ دنیا میں چل رہی ہے آپ جانتے ہیں انٹرنیٹ کے ذریعے میڈیا کے ذریعے اب وہ اس شدت کو جو موں کی پھونکیں کیا یعنی شدت حاصل ہو گئی ہے آپ سمجھ رہے ہیں اور بلکہ دوسری طرف آپ کی پھونکوں کو بجھانے کا پہ اندبست بھی انہوں نے کر رکھا ہے اس حوالے سے آپ سے عرض کروں گا کہ اس کو انفارمیشن کے لیے یوز کریں انٹرٹینمنٹ کے لیے یوز نہ کریں اگر بچنا چاہتے ہیں تو انفارمیشن کی حد تک تو رکھیں کمیونکیشن کی حد تک رکھیں لیکن انٹرٹینمنٹ نہ اس سے حاصل کریں ورنہ آپ بھی پھر اسی میں اسی کا شکار ہوں گے اور وہ جو اسلام فوبیا یا مسلم فنڈمنٹلزم ہے اس کا ایک موں کی پھونکوں والا ایک معاملہ ہے اس کے شکار ہوتے چلے جائے گے بہرحال اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کیا ہے واللہ مطم نورہی اللہ تعالیٰ اپنے نور کا اتمام کر کے رہے گا یہ چاہے جو کچھ بھی کر لیں اس کا فیصلہ یہ ہے کہ اس کے نور کا اتمام ہو کر رہے گا جس کو علامہ اقبال نے کہا تھا وقت فرصت ہے کہا کام ابھی باقی ہے نور توحید کا اتمام ابھی باقی ہے واللہ مطم نورہی اور دوسری بات جو کہی گئی ولو کرحل کافرون خواہ یہ کافروں کو کتنا ناغواری کیوں نہ گزرے اور اس کام کے لیے اللہ تعالیٰ نے اتمام کیا کیا اس اللہ نے جو اس نور کا اتمام کر کے رہے گا اس نے اس مقصد کے لیے ہوواللذی ارسل رسولہو اس اللہ نے کیا کیا اپنے رسول کو بھیجا بالہدا و دین الحق الہدا یہ قرآن حکیم دی گائیڈنس یہ دے کر بھیجا اور دین حق ایک نظام آئے زندگی دے کر بھیجا اس کا ایک عملی نمونہ ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دے کر بھیجا کہ یہ قرآن حکیم کس طرح سے اس کی عملی شکل دنیا میں رونما ہوگی یہی وجہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تئیس برس کی محنت کے بعد جب وہ اس کی عملی شکل وہاں دکھا دی تو تب لوگوں سے پوچھا حلا حل بلگ تو ہماری طرح ایک تقریر کر کے یہ نہیں کہا وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَا بلکہ وہ عملی نمونہ قائم کرنے کے بعد پوچھا حلا حل بلگ تو بہرحال اللہ تعالی نے یہ اتمام فرمایا ہے لَيُزْحِرَهُ عَلَدْدِينَ كُلِّهِ اور یہ اسی لئے نہیں دیا کہ میز تلاوت کرتے رہو پڑھتے رہو سمجھتے رہو سمینار کرتے رہو بلکہ اس کی عملی جدوجود میں بھی شریک ہو تاکہ یہ دین کل کے کل عدیان کے اوپر یا کل نظام حائے زندگی کے اوپر دونوں مطلب ہے اس کے اوپر اس کا نفاذ ہو اس کا غلبہ ہو یہ ظاہر ہو وَلَوْ كَرِحَلْ مُشْرِكُونَ خواہ یہ مشرکوں کو کتنا ہی ناغوار کیوں گزرے ظاہر ہے خالد محمود عباسی صاحب نے اس کا ایک نئی دائمنشن اور ایک نیا پہلو ہمارے سامنے پیش کیا کہ مفاد پرستوں کو ظاہر ہے وہ جو اگزیسٹنگ سسٹم ہے اس کے ساتھ مفادات جڑے ہوئے تو خواہ مفاد پرستوں کو یہ کتنا ہی ناغوار کیوں نہ گزرے یہ اللہ تعالیٰ کر کے رہے گا تو یہ دو چیزیں جو اللہ تعالیٰ نے یہاں فرمائی اور تیسری بات یہ سورہ نور کی آیت نمبر پچپن میں فرمائی اور اس میں اللہ تعالیٰ نے تین پختہ وعدے کیے ہیں لیکن مشروط ہے شرط کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے ان لوگوں سے جو ایمان اور عمل سالے کا حق ادا کر دے کیا وعدہ کیا ہے لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْدِ کہ انہیں زمین میں خلافت عطا فرمائے گا کَمَسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ جیسا کہ اس نے خلافت عطا فرمائی تھی تم سے پہلے لوگوں کو نمبر ایک نمبر دو وَلَيُمَكْنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ اللَّذِرْتَضَعَ لَهُمْ اور ان کے دین کو ان کے لئے تمقن عطا فرمائے گا جو دین اللہ نے ان کے لئے پسند کیا ہے اسی طرح وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ اَمْنَا اور ان کی خوف کی حالت کو امن میں سکون میں بدل دے گا یہ جو آج در رہے ہیں کہ دیوالیا ہو جائے گا انڈیا کیا کر دے گا امریکہ کیا کر دے گا چین کیا کر دے گا اللہ تعالیٰ اس جو ہے وہ کیفیت سے نکال لے گا یا بدوننی لا يُشْرِقُونَ بِي شَيْعَ تو تب یہ معاملہ ہوگا کہ بندگی کامل ہو جائے گی انفرادی سطح پر بھی اور اجتماعی سطح پر بھی پھر ایسا معاملہ نہیں ہوگا یا بدوننی تب وہ میری لوگ بندگی کریں گے اس نظام میں ظالمانہ سسٹم میں جہاں بجلی کے بلوں کے نیچے لوگ سسک رہے ہو ان کو اللہ کی اور اس کے دین کی فکر نہیں ہوتی جتنی زیادہ بجلی کے بل کی فکر پڑ جاتی ہے اس نظام میں کیا بندگی کوئی کریں گے تب بندگی کریں گے لا يُشْرِقُونَ بِي شَيْعَ اور میرے ساتھ پھر کسی قسم کا شرک نہیں ہوگا نہ اجتماعی سطح پر اور نہ انفرادی سطح پر وَمَنْ كَفَرَ عَبَادَ ظَالِك اور اس کے بعد بھی جو کوئی کفر کرے گا اللہ تعالیٰ کے ان پختہ وعدوں کے باوجود بھی اگر تم کمرِ حمد کسنے کو تیار نہیں ہو اس کے لیے اٹھنے کو تیار نہیں ہو اتنے اللہ نے وعدہ کیے ہوئے ہوں فَأُلَاءِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ تو یہی وہ لوگیں جو نافرمانے نا حجار ہیں جو اللہ کے اتنے پختہ وعدے اپنی کتاب میں سن کر پھر بھی حمد نہ کریں پھر بھی اٹھ کھڑے ہونے کو تیار نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ تمہیں استخلاف فرمائے گا تمہارے دین کو تمکون عطا فرمائے گا تمہیں خوف سے امن کی حالت میں لے جائے گا یہ اس کے وعدے ہیں اس کے لیے تمہیں حمد کرنے کو تیار نہ ہو اور اس کی خبر ہے جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا حدیث کے اندر اِنَّ اللَّهَ عَضْ وَعَلَيَّ الْعَرْضِ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ساری زمین میرے سامنے رکھتی سکیڑ کر یا لپیٹ کر فرائی تو مشارع کہا وَمَغَارِ بَحَا میں نے سارے اس کے مشرق بھی دیکھ لیے مغرب بھی دیکھ لیے وَإِنَّ اُمَّتِ سَيَبْلُغُ بُلْكُحَا مَازُوْوِيَلِي مِنْحَا تو میں نے سارے اس کے مشرق دیکھ لیے مغرب دیکھ لیے جو زمین میرے سامنے جو ہے وہ لائی گئی تھی لپیٹ کر یا سکیڑ کر میرے سامنے رکھ دی گئی تھی میری امت کی حکومت اس کا اقتدار ان سارے علاقوں پر ہو کر رہے گا اور یہ وہ وقت آ جائے گا لَا يَبْقَ عَلَىٰ ظَهَرٍ بَیْتُ مَدَرٍ وَلَا وَبَرٍ کہ زمین کے اوپر مٹی گارے سے اور اونٹ کے بالےوں سے کوئی بنا ہوا ایک خیمہ بھی ایسا نہیں رہ جائے گا جہاں اللہ تعالیٰ کلمہ اسلام کو داخل نہ کرے بَعِزِّ عَزِيزٍ وَذُلِّ زَلِلِ یا عزت والے کی عزت کے ساتھ یا زلت والے کی زلت کے ساتھ اس کی تشریح کی کہ اگر وہ گھر والا اسلام قبول کر لے گا تو کیا ہوگا وہ تمہارا بھائی بن جائے گا اور اگر وہ قبول نہیں کرے گا تو اسلام تو پھر بھی اس کے گھر میں داخل ہو گیا اسے اسلام کے سسٹم کو قبول کرنا پڑے گا وہ تابع ہو کر رہے گا اس نظام کے چاہے ایمان لائے یا نہیں لائے یہ وہ کام ہے اور اس کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پانچ ادوار گنوائے کہ یہ میری امت پر قیامت سے پہلے آ کر رہے گے پانچ دور آئیں گے جو میری امت پر اچھا حیرت کی بات ہے کہ یہ باقی اقوام اور مذہب میں بھی ایسے ادوار کا ذکر ملتا ہے جیسے رامائن میں ایک واقعہ میں نے پڑھا حیرت وی پردے کے متعلق وہ آپ نے وہ کہانی سنی ہوگی کہ جب سیتا کو رامن اٹھا کر لے گیا تو ہنو مان جی جو دوست تھے رام کے انہوں نے آ کر جب آپ نے دوست کی کیفیت دیکھی تو انہوں نے کہا کہ یہ میرا دوست تو بہت گمگین ہے ظاہر ہے وہ بندروں کا سردار تھا تو میں تلاش کرتا ہوں سیتا کو لیکن وہ کیسی تھی مجھے پتا نہیں تو انہوں نے اس کے چھوٹے بھائی لچمن سے پوچھا ہنو مان نے کہ وہ تمہاری بھابی سیتا کیسی تھی تاکہ میں تلاش کروں اس کو تو رامائن میں لکھا ہے کہ ہنو مان کو لچمن نے جواب دیا کہ میری بھابی تو سیتا سممان تھی میں نے ساری زندگی اس کے پاؤں چھونے کے علاوہ کبھی اس کے چہرے کی طرف دیکھا ہی نہیں میں کیا بتاؤں وہ کیسی تھی یعنی یہ کنسف وہاں موجود اسی طرح یہ جو عدوار ہیں ان کے ہاں بھی پانچ عدوار ہیں ہندووں کے ہاں بھی ایک ان کا ہے ستیوگ یا ستیوگ جو سچا دور ہے جو آئے گا اور اس موجودہ دور جو گزر رہا ہے اس کو وہ کہتے ہیں کلیوگ یا کلیوگ اور اس کے ساری وہ انہوں نے دیکھا ہے کہ کلیوگ میں کیا کیا ہوگا کلیوگ کی علامات یہ ہیں زمین جو ہے وہ مہنگی ہو جائے گی اور انسان سستا ہو جائے گا تو یہ اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ظاہر ہے ان کو بھی کسی نبی نے یہ خبریں دی ہوں گی کوئی بتایا ہوگا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس امت کے لیے پانچ عدوائر کی خوشخبری سنائی تکونن نبوت فیکم ماشاء اللہ ان تکون حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وقت کی کمی کے باعث میں حوالاجات نہیں دے رہا وہ ہو سکتا ہے کہ آپ کو بکلٹ بھی مل جائے یا یہاں سکرین پر حوالاجات شاید لکھے ہوئے آ جائے وہ اگر آپ یہ چارورکہ جو ہے یہ یہاں ڈسپلی بھی ہو جائے تو آ جائے گا وقت بچ جائے گا حضور نے فرمایا کہ تم میں نبوت رہے گی جب تک اللہ تعالی چاہے گا سم یرفہو اللہ ازا ازا این شا این شا این شا این یرفہا اور جب اللہ تعالی چاہے گا تو اس کو بھی اٹھا لے گا نبوت بھی دنیا سے چلی جائے گی سم تکونو خلافتن الا منحاجن نبوہ پھر تم میں نبوت کے طرز پر خلافت نبوت کے منحاج کے اوپر خلافت آئے گی فتکونو ما شا اللہ ان تکون اور خلافت کا زمانہ بھی رہے گا جب تک اللہ تعالی چاہے گا سم یرفہو آ ازا شا این یرفہا پھر جب اللہ تعالی چاہے گا تو اس کو بھی اٹھا لے گا یعنی خلافت بھی ختم ہو جائے گی سم تکونو ملکن آدن پھر تم پر کٹ کھنی ملوکیت آ جائے گی بادشاہ ہوں گے ظالم ہوں گے جابر ہوں گے لیکن ہوں گے مسلمان ٹھیک ہے یزید کا دور بھی آئے گا لیکن دنیا میں کسی کو جرت ہے کہ یزید کو ڈکٹیٹ کریں کوئی سپر پاور تھی جو اسے بتاتی کہ یہ کرو اور یہ نہ کرو آئیے معفہ ہو اور یا نہ جاؤ بادشاہ ہوں گے بنو عباس کے ہوں گے بنو عمیہ کے ہوں گے لیکن دنیا میں انہیں کوئی ڈکٹیٹ نہیں کر سکے گا ظالم ہوں گے جابر ہوں گے لیکن ہوں گے تمہی میں سے مسلمانوں میں سے پھر اللہ تعالیٰ جب چاہے گا فَتَقُونُ مَا شَاللَّهُ انْ تَقُونِ یہ رہے گا معاملہ سُمَّ يَرْفَوْهَا پھر اللہ تعالیٰ اسے بھی اٹھا دے گا اِزَا شَا اَنْ يَرْفَا جب چاہے گا اس کو اٹھانا یہ معاملہ بھی ختم ہو جائے گا پھر فرمایا سُمَّ تَقُونُ مُلْكًا جَبْرِيًا پھر تمبر زبردستی کی حکمرانی آئے گی زبردستی کی حکمرانی کے بھی دو فیض ہے کون سے ایک ہے کہ تم میں کوئی حکمرانی نہیں رہے گا یہ جو تاریخ میں نے آپ کے سامنے بیان کی تھی کہ آج سے تقریباً سو برس پہلے اگر ہم دیکھیں تو اس کے بعد وہ زمانہ آیا ہے کہ کہیں دنیا میں مسلمان حکمران بھی نہیں تھے سب غیروں کے غلام تو یہ معاملہ بھی ہو کر رہے گا اب اگرچہ غیروں کی غلامی سے تو نکلے ہیں لیکن ابھی تک ان کی غلامی سے نہیں نکلے براہ راست تو ہوا ہے لیکن ابھی تک ان کے معاشی شکنجوں میں اور دوسرے شکنجوں میں جھکڑے ہوئے تو یہ دور بھی آ کر رہے گا ویسے ہندی میں میں نے دیکھا کہ انہوں نے عدوار کو بھی ضرب دی ہوئی تھی کہ یہ دور پھلانے دور سے زیادہ لمبا ہوں گا یہ دور اس سے زیادہ لمبا ہوگا یہ دور اس سے زیادہ لمبا ہوگا یہ بھی ایک تقریم ہے تو یہ دور بھی جب اللہ تعالی چاہے گا یہ زبردستی کا دور بھی گزر جائے گا اور ہم اس وقت اسی دور میں زندہ رہ رہے ہیں یہ آپ کے سامنے عرض کرنا تھا ہم اس دور میں زندہ رہ رہے ہیں کہ وہ زبردستی کا دور ختم ہو رہا ہے اور ہم اس اگلے دور کی طرف بڑھ رہے ہیں جس کی خبر دی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ سمت اکون و خلافت اللہ من حاجن نبوہ پھر تمہیں دوبارہ خلافت کے طرز پر یعنی نبوہت کے طرز پر پھر خلافت آ جائے گی انہی اصولوں پر انہی اسی طریقے پر سمت سکتا پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے اور امام مالک فرماتے ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے فرمایا شاید اسی بنیاد پر کہا ہو حضور سے ہی پوچھا ہو کہ یہ کیسے ہوگا کس طرح سے ہوگا تو امام مالک نے جو قول نکل کیا ہے یعنی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ انہوں کا وہ ہے کہ اس امت کے آخری عصے کی اصلاح نہیں ہو سکتی مگر اسی طور پر اسی طریقے پر جس طرح کہ اس کی اصلاح ہوئی تھی پہلے طریقے پر پہلے دور میں جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کی تھی ویسے اس امت کے آخری عصے کی بھی اصلاح جو ہے وہ ہو کر رہے گی اور اس کے لیے مزید کچھ نشانیاں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دی وصلن آپ نے دیکھا ہوگا کہ خراسان بزرگ خراسان اور اس کا سارا تذکرہ آیا ہے تو اس کے متعلق بھی بچا رہا تھا کہ کچھ حدیث آپ کے سامنے رکھ دوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یخرجو ناسم من المشرق لوگ نکلیں گے مشرق سے اور کیا ہوگا فیووطعون للمہدی یعنی سلطانہ وہ مہدی کے لیے روندیں گے سرزمین کو روندے ہوئے چلے جائیں گے مہدی کے لیے یعنی سلطانہ اس کی حکومت قائم کرنے کے لیے اس کے اقتدار کے لیے اس کے اختیار کے لیے لوگ مشرق سے نکلیں گے اسی شیر کی بنیاد کے اوپر علامہ اقبال کے شیر کی بنیاد پر یہ جو سارا اس وقت کا جو ہے وہ ٹاپک جو ہے وہ ترتیب دیا گیا ہے کہ میرے عرب کو آئی جہاں سے ٹھنڈی ہوا میرا وطن وہی ہے میرا وطن وہی ہے جس کا جگرافیہ بھی آپ کے سامنے پیش کیا گیا جس کے چار سو سالہ ساڑے چار سو سالہ اللہ تعالیٰ کی جو حکمت یہاں کار فرما ہے وہ بھی آپ کے سامنے رکھی گئی ویسے جو جدید پڑے لکھے لوگ ہیں انہیں معلوم ہے کہ آج کل دنیا میں ایک تھیوریا فٹسٹ ہے جو دنیا میں پیش کی گئی کہ نیچر کو جس چیز کی ضرورت ہوتی ہے اللہ تعالیٰ وہ باقی رکھتا ہے باقیوں کو چیزوں کو مٹا دیتا ہے لہٰذا یہ معلوم کرنے کی کوشش کرو کہ نیچر کو آئندہ کس چیز کی ضرورت ہے کیا ہونے والا ہے وہ باقی رہیں گے باقی ختم ہو جائیں گے اس حوالے سے بھی ذرا جان لیں دیکھئے یہ جو ساری تاریخ بھی میں نے آپ کے سامنے رکھی تھی اللہ تعالیٰ کو نئی منظور تھا تو ٹھارہ سو ستاون کی جنگ آزادی بھی ناکام ہو گئی اللہ کو نئی منظور تھا تو اس کے بعد تحریک شہیدین بھی ناکام ہو گئی شیخ الہند بھی ناکام ہو گئی نئی منظور تھا اس کا اب اللہ تعالیٰ کا اگر فیصلہ ہے کہ آخری دور میں اس کا دین گالب ہو کر رہے گا تو یہ اگر آپ کو سمجھ ہے اللہ تعالیٰ کی اس حکمت کو سمجھتے ہیں تو پھر اس میں دیر نہیں لگانی چاہیے کہ اس میں اپنا حصہ ڈالے چاہے ہم تھوڑے ہی کیوں نہ اس چڑیا کی طرح کہ جس سے یہ کہا گیا تھا اری بے وکوف چڑیا یہ جو آلاؤ انہوں نے ابراہیم کے لئے جلایا ہے تمہارے چونچ بھر بھر کر جو پانی لاری اس سے یہ بھجنے والا ہے اس نے کہا نہیں میں اس لئے یہ پانی ڈال رہی ہوں اپنی چونچ میں لاکر اس میں کہ قیامت کے دن جب شمار ہو تو میرا نام ابراہیم کی آگ بھڑکانے والوں میں نہ ہو بلکہ بجانے والوں میں تو ہمیں سوچنا ہوگا کہ ہمارا شمار پھر کس میں ہونا چاہیے اللہ تعالیٰ کی یہ حکمت اگر آپ کے سامنے ہو پھر فرمایا یخرجو من خراسانا رایات و سودن خراسان سے سیاہ جھنڈے نکلیں گے فلا یا ردوہا فلا یا ردوہا یعنی پھر انہیں کوئی شیع لٹا نہیں سکے گی شیعن حتی تن سبب اے لیا یہاں تک کہ وہ نصب ہو جائیں گے وہ سیاہ جھنڈے جا کر اے لیا میں اے لیا کہتے تھے اس زمانے میں بیت المقدس کو یعنی یہاں سے وہ سیاہ جھنڈے نکلیں گے جو جا کر بیت المقدس میں نصب ہوں گے راستے میں انہیں کوئی روک نہ سکے گا اسی طرح فرمایا خاص کر جو ہم پڑھ رہے تھے پچھلے دنوں سے اسحابتان من امتی میری امت کے دو گروہ ایسے ہیں دو گروہ میری امت میں ایسے ہوں گے اخذرہم اللہ من النار اللہ تعالیٰ جو ہے وہ آگ کو ان سے دور کر دے گا اللہ تعالیٰ ان دو گروہوں کو آگ سے بچا لے گا اسحابتن تغزل ہن ایک وہ لوگ ہوں گے جو غزوہ ہن میں شریک ہوں گے غزوہ ہن میں جہاد کریں گے یعنی غزوہ سے مراد وہ جہاد یعنی ہن کے لئے جہاد کریں گے ہندوستان میں وَاِسَابَتُن اور ایک گروہ ان میں سے وہ ہوگا ان دونوں میں سے تکون و ماہ ایس ابن مریم کہ جو ایسی ابن مریم کے ساتھ ہوگا یعنی وہاں ایسی ابن مریم جب ہوں گے تو ان کی مدد کے لئے جو ایک گروہ ایک عدیس میں دونوں کا مطلب یہی ہے کسی نے غزوہ ان کس کو قرار دیا کس کو قرار دیا لیکن ایک عدیس میں ہونے کا مطلب یہی ہے کہ یہ بیک وقت ہوگا اس زمانے میں ہوگا کہ جب میدی جو ہے وہ آ چکے ہوں گے ان چیزوں کے حوالے سے دیکھیں تو یہ جو ہمارے پچھلے سو سال گزرے ہیں یہ بڑے انقلابات سے برپور ہیں آج سے ٹھیک ایک سو برس پہلے خلافت عثمانیہ کا خاتمہ ہو گیا گریٹ آٹومان ایمپائر شرازہ بکھر گیا اس کا اور چالیس برس پہلے یہ دیکھیں عظیم عظیم واقعات ٹھیک چالیس برس پہلے یو ایس سیس آر کے بھی ٹکڑے ہو گئے یہ دو عظیم کام ہوئے پچھلے سے جو نام امکانات میں سے نظر آتے تھے دو عظیم جنگیں قریباً قریباً ان پچھلے سو برسوں میں ہو گئی ہیں تو کیا عجب کہ یہ آنے والا دور ان دو خلافت کے حوالے سے کہہ رہو گے یہ نئی صدی نیا جو سو سال ہے یہ اگلا یہ اس خلافت کی طرف ہو اور اس سے پہلے دو ہو چکی ہیں تیسری عالم گیر جنگ کی طرف ہو جس کے نتیجے میں یہ آ کر رہے اسی طرح بلکہ میں چاہوں گا کہ اب میں اپنی بات کو ختم ہی کر دوں علامہ اقبال کے اس شیر پر کہ اگر یہ ساری چیزیں آپ کو سمجھ آ گئی ہیں تو اقبال نے بڑے ہی دردمند انداز میں یہ بات کہی کہ بیاتہ کاری ای امت بسازین آؤ امت کی اس بگڑی کو بنائیں وقت کی اس نزاکت کو پہچانو اس چیز کو سمجھو اور آؤ امت کے اس کام کو سمارو امت کے اس کام میں لگو کمار زندگی مردانہ بازین اور یہ جو زندگی کا جوا ہے یہ مردوں کی طرح کھیلو یہ بجلی کے بلوں کے پیچھے اور ان لیڈلوں کے پیچھے نہ زیادہ کرو اپنی زندگی آ بلکہ اپنی زندگی کو اللہ تعالیٰ کے لئے آ کر لگاؤ جو دنیا میں ہونے والا ہے اس کو سمجھو اور زندگی کی بازی آ کر اس کام میں لگاؤ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کے لئے قبول فرمائے اقول قولی حضا وستغفر اللہ لی و لکم ولے سائر المسلمین اگر مفید